حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانتے ہیں میں اکھا نہ بیکیا کہ رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تے اگے بعد کے ترائے قدم تے پشانی تے حضرت تری میں بہت سالت تیو میں پوچھیا میں کہے یار سوگ اللہ تو انہوں اس علی نار اینی محبت ہے اینی محبت ہے جڑی میں بیک رہا ہوں فورن پیغمبر نے فرمایا میں انہوں تو توں کردیا بیک لیا نا تے انہوں اے نہیں پتا اوہ کنی محبت کردیا جڑا تے صدا ہی نہیں تے انہوں اے نہیں پتا کہ اوہ کنی محبت کردیا جڑا کسی نظر ہی نہیں ہوگا تو فرمایا میں پوچھیا یار سوگ اللہ توحید بھی علی نار اینی محبت کردی ہے جنہیں تُس ہی کردی جنہیں توحید بھی انہوں ہی محبت کردی ہے جنہیں تُس ہی کردی ہو فورنہ فرمایا نہیں تھوڑی پریشانی موجہ دی کیونکہ کلام رسالت ہے یہ جلدی سمجھ اسے نہیں ہوں دا اے اوہ بھول رہا ہے جو زبان چونسا نالا بولے تو نحجل بنا گا بڑھتا پیغمبر نے فرمایا تے انہوں کنی آنکھ ہے اللہ میرے جیسی یا میرے جنہیں محبت کردے پھر سوال کر کہنے لگے اللہ بھی علی نار اینی محبت کردے آج اینی تُس ہی کردے فرمایا نہیں آئے آئے کہنے لگے پھر اللہ کنی کو کردے فرمایا میں اے دن نار محبت کرنا اپنی حسیت مندہ پہ اللہ اے دن نار محبت کرتا ہے اپنی حسیت مندہ پہ وہ اکبر اے اوہ دی ذات ہی جانتی ہوں کتنا بڑے وہ اونی اے دن نار محبت کرتا ہے وہ پھر میں سمجھنا بڑے بڑے دانا بندے سان جنہ وجہ پوچھ لیں انہیں کہے یا رسول اللہ میں وجہ ضرور پوچھ لیں جے کہ علی ہی ناری تسی انہی محبت کیوں کرتا ہے اور علی ہی ناری اللہ انہی محبت کیوں کرتا ہے تو پیغمبر آسم نے جلی گال کیتی ہے اس گال تو بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جانتی کہ مولا علی نار بندہ بندے کھلار کھلار کے آنکھے کچھ فرق نہیں ہے میرا خیال ہے رہ نہیں جائے کوئی پسر رہ نہیں جائے گنجائش ہی نہیں بجھ دی اکلا گنجائش ہی نہیں بجھ دی کہ بندہ مصطفیٰ تو بعد کسے ذات نو حضرت علی دے برابر تصور بھی کریں گنجائش نہیں بجھ دی کیونکہ پیغمبر نے فرمایا یاد رکھو لوگوں یہ ایک ہے اور بس ایک ہے کسا گاؤلی نہیں فرمایا یہ ایک ہے اور بس ایک ہے دوسرا ہے ہی رہی وہ پندہ جی توجہ ہو گئی یوں نہ کہا یا رسول اللہ وہ زابیہ ضرور دسو جس بنیاد تے ایک کے تے بس ایک کے یعنی ان انفراد دسو میں کدھی اکھے لحظ بولے تنہی کدھی کدھی نکڑ جانتے نہیں آنے ماں بھی کہنا میں انفراد دسو انفرادیت دسو وہ نویکڑا پند دسو ہن ٹھیک ہے پنجابی یہ نویکڑا کیوں ہیں یہ وکھرا کیوں ہیں یہ ایک کی کیوں ہیں تے بس ایک کی کیوں ہیں یہ ایک کیوں ہیں تے بس ایک کیوں ہیں قرآن تے میرے دو ویاتھ ہی تنی پک مسجد ہے مسجد ہے بندے انو اتبار نہ ہوئے تے اندھنے وڑ مسید تے تے تُسا مولوی وڑی مسید تے لیا بندے اتبار بابا جی بندے اتبار نہ کر اندھنے تھے مسید تے وڑ کے دن کر مسید تے وڑ تُسا کھلاہاری مسید تے لیا تے پھر قرآن بھی اکے ہوئے تے سید بیٹھے ہون جانا میں گڑ پسے اے سید اے تُو چنگا تے دربار ہی کوئی نہیں اور یاد رکھنا قرآن تے میرے اتنے میں انجھے ہی پڑے آنا ہوئے تے میں تُوڑا مجرمہ اللہ دا مجرمہ تُسا میں نو کی یا کھنا ہے خدا دی میں نو قسم پیغمبر نے فرمایا یہ ایک ہے باس ایک ہے اور صرف ایک ہے کائنات میں ایک ہے اللہ کی کائنات میں ایک ہے ماضی میں بھی یہی تھا آر میں بھی یہی ہے مزدقبل میں بھی یہی رہے گا اور عشر والے دل بھی یہی ہے باس سے یہی ہے باس سے یہی ہے خدا کے یار سولہ دس سو بھی نہ افرادیت کی ہے فرمایا کائنات کے ہر بندے کی نسل اس کی پوشت سے جلتی ہے میری نسل ایس سے جلتی ہے کائنات میں ہر بندے کی نسل اس کی اپنی وجہ سے ہوتی ہے میری قیامت تک نسل اس کی وجہ سے یہ دہ مطلب آیت کیسے مقصد واسطے ہوں گی وہ اِنہ آتوائنہ کا کاؤسر اکھیا میں تینوں کاؤسر اتا کی تھی اس کاؤسر تو مراد جنابِ بطول نے جنابِ بطول نے نبی دی نسل دی ضرورت کا نام ہے فاطمہ اور فاطمہ کی ضرورت کا نام ہے علی نسلِ رسول کی نسلِ رسول کی بطا کی ضرورت کا نام ہے اور فاطمہ کے ضرورت کا نام ہے علی کیونکہ رسول فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوفب ہی کوئی ایک آل پیغمبر نے لہاورہ کیا کی او تھا یا کی مدینہ یا کی صحابہ جی آ کی اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوفب کوئی نہ ہوتا کوفب کہتے ہیں برابر آنے والے کو برابر آنے والے کو اے اللہ کے بندوں ہمارے پچوں پہ گسا نہ کرو یہ نبی کی حدیث ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی برابر آ سکتا ہے علی کے اوپ وہ سکتا ہے تو صرف بدول ہیں وہ جب بدول کے علاوہ اس کا اوپ ہوئی کوئی نہیں کوئی بندہ اس کے برابر کیسے آئے بشر اس کے برابر کیسے آئے جی میں بانے شکریہ یہ میں مثال ارز کا رضا